یا الہی بخش دے سید کو روز حشر تو شابان بھئی رائے بریلی سین کا سوال یہ تھا کہ ناپاک کپڑے انہوں نے بہت اچھے سے دھوئے لیکن دھونے کے بعد سکھانے کے بعد ان کو معلوم چلا کہ اس کے اوپر نشان نجاست کے باقی ہیں تو کیا وہ پاک سمجھا جائے گا یہ نہیں سمجھا جائے گا حالانکہ اس کا جواب میں نے لائیو میں دے دیا لیکن یہ سوال بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے اس لئے میں اس کی سیپریڈ ویڈیو بھی بنا رہا ہوں تو جو بھی کپڑا اپنی طاقت کے مطابق اچھے سے ناپاکی کا دھو لیا جاتا ہے جس کے اندر آپ نے اچھے سے مل کے اس کو دھو لیا پانی وغیرہ بھی نکال دیا اور اس کے بعد سوکنے کے بعد اس کا نشان جلدی نہیں جاتا نشان باقی رہتا ہے اور اس نشان میں کوئی بدبو وغیرہ کا معاملہ نہیں رہتا صرف ایک داغ لگا وہ دکھتا ہے ہلکا ہلکا کسی بھی چیز کا ہو سکتا ہے تو اس میں کپڑا پاک مانا جائے گا اور بہت سارے داغ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ جلدی ایک دھولائے میں جاتی بھی نہیں ہے مثال کے طور پر کسی کپڑے پر ناپاک تیل گرا یا ناپاک سالن گرا یا کوئی اسی ناپاک چیز گر گئی کہ جو دھونے کے بعد اس کا نشان جلدی سے نہیں جاتا اب اس کو اچھی طرح دھولے کے بعد بھی اس کا نشان ایک بار میں آسانی سے نہیں جائے گا تو اس کو سابون وغیرہ سے دھو کے پانی وغیرہ سے نکالنے کے بعد جتنا آپ کو لگتا تھا کہ دھولی اور نشان نہیں جا رہا تو اس کو سکھانے کے بعد جو اس پر نشان باقی رہے گا تو اس کے بعد بھی وہ کپڑا جو ہے نا وہ پاک مانا جائے گا جبکہ اس کی محک وغیرہ کپڑے سے جا چکی ہو تو بہت سارے چیزیں ایسی ہوتی ہیں کپڑے کے اندر کہ وہ نشان کو نہیں مٹاتی لیکن اگر ایسا ہے کہ کوئی بھی چیز ایسی تھی جس کا نشان آسانی سے جا سکتا تھا لیکن دھونے میں غفلت کری اور اسے ٹیمپریڈی بس پانی میں کھنگال کر اس طرح ڈال دیا اس کو اچھے سے دھویا نہیں گیا پھر بھی وہ ناپاکی کپڑے پر لگی ہوئی ہے تو کپڑا وہ صورت میں ناپاک ہوگا ٹرو سلام ایپ کو پلے سٹور سے ضرور ڈاؤنلوڈ کیجئے اور شیئر کیجئے کب سے اپنی خطاؤں کا شمار آجائے گا